اسلام علیکم نمشکار سسریہ کالن گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائی جی بیجا فرائی کے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آزر ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ایک ہے جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سانست بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فورن ہی یعنی کہ ترنت ہی آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کو وہ تین جگہ پہ بلکہ اٹاک کیے گئے جس میں ایک جو تھا وہ داسو ڈیم کے انجینئرز بھی تھے جن میں سے پانچ کی جانے گئی اور ایک ان کی گاڑی کا ڈرائیور تھا جی آہ اور اس کے بعد کہا یہی جا رہا تھا کہ اب نہ جانے چائنہ کیا کرے گا چائنہ کیا بتائے گا چائنہ کیسے بات کرے گا تو سب سے پہلے تو جی پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی آہ چائنہ سے بات ہوئی ہے چائنیز امبیسیڈر سے بات ہوئی ہے اور چائنہ اسی طرح سے پروجیکس پ نہیں ہوئی ہے اور وہ بات جو تھی وہ ایک طرح سے جھوٹی بھی ثابت ہوئی اس لیے کہ اب یہ نیوز آئی ہے کہ جی چائنہ نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا جی آہ تمام پروجیکس پہ نہیں لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تربیلہ جو ہے تربیلہ ڈائم کے پاس جو ففت ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکس چل رہے تھے جی آہ اس کو جو ہے چائنہ نے روک دیا ہے ہری پور میں ہری پور ایک جگہ ہے پاکستان میں وہاں پر یہ پروجیکس چل رہا تھا اور بتا آیا یہ گیا ہے کہ اس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے جی آہ تربیلہ ففت ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکس ہری پور میں جو تھا اس کو جی چائنہ نے سسپنڈ کر دیا ہے وہاں پر کام کرنا بند کر دیا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے آپ جو سکتے جانتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں بھی جو ایسی طرح سے داسو ڈیم کے جو انجینئرز تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھی اور اس وقت بھی ایک سال کے لیے جو ہے وہ داسو ڈیم کے اوپر کام کرنا اور چائنہ نے روک دیا تھا اور اب ہری پور میں بھی یہی بتائے جا رہا ہے کہ جو پاور پلانٹس ہیں یا پاور پروجیکس ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ چائنہ نے اس کے اوپر کام بند کر دیا ہے سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ فیلحال اس پر کام نہیں کیا جائے گا اب یہ کام دوبارہ کب شروع ہوگا کیسے شروع ہوگا وہ ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں لیکن فیلحال سیکیورٹی ریزنز بتا کر جو ہے ہری پور میں یہ پاور پلانٹس جو تھے یا پاور پروجیکس جو تھے ان کو چائنہ نے روک دیا ہے اب یقینا پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑا پرابلم ہے لیکن پاکستان سے بھی زیادہ بڑا پرابلم جو ہے یہ اس وقت چائنہ کے لیے ہے اس لیے کہ پاکستان کے پاس تو وہ انویسمنٹ جو آ رہی تھی وہ بھی چائنہ کی ہے جو انہوں نے پیسے لگا ہے وہ بھی چائنہ کے جو ورکرز آ رہے تھے وہ بھی چائنہ کے تھے اب پاکستان نے اس میں اس وقت کوئی خاص پاکستان کو تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا جتنا زیادہ جو ہے پرابلم یا اس وقت پریشانی چائنہ میں ہوگی ظاہر ہے بہت پیسہ چائنہ کا یہاں لگ چکا ہے چائنہ نے ایک بہت بڑے سکیل پہ یہاں پر کام شروع کیا تھا سی پیک پہ پھر جی کہا گیا دس سال کے بعد بھی جیسے ہم نے کہا کہ سی پیک میں کوئی خاص پروجیکٹ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے ہاں یہ ضرور دیکھا کہ آسم سلیم باجوا جی آسم سلیم باجوا جو کہ چیئرمن لگے تھے سی پیک کے انہوں نے کافی اپنی پیزا فرنچائز بنا لی اور اس کے بعد وہ پیزا فرنچائز بنانے کے بعد جب چائنہ کو پتہ چلا کہ جی اتنا پیسہ تو یہ کھا گئے ہیں اور ایک سو سے زیادہ جہے پیزا فرنچائز بنا لی ہیں چائنہ کی طرف سے پھر ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی ان کو ہٹائے جائے چیئرمن آف سی پیک جو ہے وہ آسم سلیم باجوا کو ہٹائے جائے آسم سلیم باجوا کے کافی لوگوں نے کہ چائے کی پاکستان میں بھی بہت کچھ بولا گیا نہ صرف سوشل میڈیا پہ بھی ان کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر جا کر بھی لوگوں نے کافی برا بھلا کہا لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کوئی فرق پڑا نہیں ہے اور اس کے بعد عمران خان جو اس وقت کے پرائی مینسٹر تھے انہوں نے ایک کلین چٹ دے دی اور جس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ بالکل سیٹسفائے ہیں جو بھی ریزنز دیئے ہیں آسم سلیم باجوا نے کہ ان کے پاس اتنے سارے پیزا فرنچائز جو ہیں وہ امریکہ میں کیسے آگیا اور اس طرح سے وہ کلین چٹ امران خان سے لے کر چلتے بنے پارل چائنہ کو وہاں پر ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا پیسوں کا نقصان اٹھانا پڑا ظاہر ہے کہ جو فنڈز تھے سی پیک کے اس میں سے کافی زیادہ کرپشن کے کیسز نکلے اور بتایا یہ گیا کہ کافی پیسہ جو تھا وہ آسم سلیم باجوا اور ان کے سپورٹرز اور ان کے ساتھ جو ان کے کہہ لیجے جو ان کو مدد کر رہے تھے اس پروجیکٹ میں یا اس کرپشن کے اندر وہ پیسہ کھا کر اور وہ ہو گئے نو دو گیارہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی ہم فرس ٹائم نہیں سن رہے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ اس طرح کی کرپشن کیسز بھی پہلے ہوتے رہے فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیشن ایسے پکڑا جائے چاہے وہ پرائیم منسٹر رہا ہو پرائیم منسٹر نہ رہا ہو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے سمٹائمز وہ ارسٹ ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیسز بھی چلت ہیں کبھی وہ کیسز جاتے ہیں اور کبھی وہ کیسز ہار جاتے ہیں لیکن ہمارے آرمی کے لوگ چاہے وہ آسین سلیم باجوا ہو کمر جعبید باجوا ہو جنرل فیض ہو کوئی بھی ہو ان کے اوپر نہ تو کیس بنتے ہیں اور نہ ہی عدالتوں میں آتے ہیں اور نہ ہی ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اب میں عام سپاہی عام فوجیوں کی بات نہیں کر رہی جو بچارے بورڈر پر کھڑے ہوتے ہیں میں بات کر رہی ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرلز ہمارے آتے ہیں نا جی یہاں پہ اتنے س سٹارز لگائے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا کارنامہ کر کے آ رہے ہیں جی ہاں ان کی بات کر رہی ہوں میں کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں چاہے وہ ان کی آن ڈیوٹی کرپشن ہو یا جانے کے بعد پتہ لگے لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا کئی بار الزامات لگاتے ہیں کہا بھی گیا بیچ میں کہ آسین سلیم باجوا کو تو خیر عمران خان نے کلین چٹ دے دی لیکن کہا گیا کہ کمر جعبید جنرل کمر جعبید باج سب کو عدالت میں بلائے جائے گا ساتھ جنرل فیض کو بلائے جائے گا ساملی کے اندر بلائے جائے گا ان سے پوچھا گچھا جائے گا کہ بھائی یہ سب کام آپ لوگوں نے کیسے کیا اور یہ سارے کانڈ کر کے آپ لوگ آخر کیوں بھاگ گئے اور کیسے بھاگ گئے لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ ابھی تک پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک بار بھی ہمارے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں بڑے بڑی پ اس پر سے جب یہ نکل کے جاتے ہیں ویسے تو زیادہ تر جو ہے وہ کسی نہ کسی سیویلیاں نظارے میں لگ جاتے ہیں اور ایک بار پھر کھانا کمانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو لوگ ایسا نہیں ہیں اور نکل گئے ان سے کوئی پوچھ سکے کہ بھائیا واپس آ کے کچھ بتاؤ گے کہ یہ ملک کا جو حال کی ہے تم لوگوں نے جو کھا گئے ہو وہ پیسہ کب نکالو گے اور کیسے نکالو گے اور کچھ ایسا سے لیکن یہ سب سوال پوچھنے کے لیے پولیٹیشنز یہ ہیں اور ان لوگ لوگوں سے جو باقی بھائی لوگ ہیں ان سے پوچھنے کی کسی کی حمد پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیکٹ کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو انجینئرز چینیز انجینئرز ان پر اٹیک ہوتے رہے ہیں چائنا کی بڑی حمد ہے کہ جی بار بار وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اور بار بار یہاں پر اس قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ٹی ٹی پی نے نہیں کیا ٹی ٹی پی کی طرف سے سٹیٹ آئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنیز انجینئرز کو ٹی ٹی پی نے نہیں اٹیک کیا یا ٹی ٹی پی نے ٹارگٹ نہیں کیا ٹی ٹی پی نے نہیں مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بی لے کا ہے لیکن جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بی لے کو ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے اور ٹی ٹی پی کو بی لے کی سپورٹ ہے تو یہ دونوں مل کر ہی آج کل کام کر رہے ہیں کہا یہ ہی جا رہا ہے یہاں پر تو بارہل اب دیکھتے ہیں کہ چائنا نے بارہل جو ہے وہ جس طرح سے کام بند کر دیا ہے ہاری پور میں وہ دوبارہ اس کام کو شروع کرتے ہیں دوبارہ وہ پروجیکٹس جو ہے وہ شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے سازہ جی پاکستان میں جو ہے وہ ہماری جو منسٹر نے مصدق ملک صاحب جی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ یعنی پلان سے متعلق امریکہ سے بات کرے گا امریکہ سے کیا بات کرے گا یہ تو انہوں نے بتایا نہیں کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے پاس ہم جب بھی گئے ہیں پیسہ مانگنے ہی گئے ہیں چاہے امریکہ سے ہم کوئی پروجیکٹ بتا کے لیں چاہے فلٹ دکھا کے لیں چاہے ارد کوئی دکھا کے لیں چاہے اپنے لوگوں کی خراب حالت دکھا کے لیں بارال جب بھی گیا ہے پاکستان امریکہ کے پاس پیسہ مانگنے گیا تو کیا پاکستان کی بات جب گیس پائپ لائن ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہوگی تو کیا امریکہ اس بات کو مانے گا امریکہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ کام کیا اور گیس پائپ لائن کے پروجیکس کو آگے لے کر گیا تو بلکل پاکستان کو بھی ویسی ہی سنکشنز دیکھنے کو مل سکتی ہیں جیسی کہ ایران دیکھ رہا ہے اب ایک طرف تو یہ بات بھی کی جاری تھی کہ جی بھارت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر سے یہ سنکشنز ہٹ جائیں کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاہ بار پورٹ جو ہے وہ بھی بنائی جاری ہے جو کہ سی پیک کو کافی ٹاف ٹائم دے سکتی ہے لیکن دوسری طرف ایران کے امبیسیڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کام کرنا چاہے گا چاہ بہار اور سی پیک دونوں پر لیکن آخر وہ تو فیوچر کی بات ہے سی پیک کمپلیٹ ہوگا کوئی کام شروع ہوگا تب کی بات ہے لیکن اس وقت یہ ضرور ہے کہ چاہ بہار پورٹ کو لے کر بھارت اور ایران جو ہیں وہ یقیناً ساتھ میں کام کرنے کے لیے رضا مند ہیں اور ساتھ میں آگے بڑھ کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا بہرحال یہ بھی کہا گیا بھارت کی طرح سے کئی بار کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر سے یہ سینکشنز ہٹ جائیں اور اگر بھارت کوشش کرے اور امریکہ سے بات کرے تو یقیناً کیونکہ دونوں میں ایک طرح کی بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان والی حالت نہیں ہے کہ پیسہ مانگنے جا رہے ہیں بلکہ ظاہر ایسا بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی اکانومی کہاں پر ہے اور بھارت کی فورن پالیسی کہاں پر ہے تو اس لحاظ سے امریکہ ہمیشہ امپورٹنس دو دے گا ہی بھارت کی بات کو تو اگر بھارت کوشش کرے تو یقیناً جو ایران ہے اس کے اوپر سے کئی مشکلیں ہٹ سکتی ہیں کئی سینکشنز ہٹ سکتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کیونکہ یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ بھارت سے تھوڑا سا خوف زدہ ہے کہ بھارت کی اکانومی بھارت کی فورن پالیسی کو لے کر کیونکہ جب سے پیسہ آیا ہے تب سے ظاہر ہے کہ انڈیپیڈنٹ فورن پالیسی پہلے بھی ہوگی ی لیکن اب بہت زیادہ نمائیت اور پر پرامیننٹ طریقے سے نظر آ رہی ہے اس وجہ سے بھی امریکہ تھوڑا سا بھارت کو بیک فورٹ پہ کرنے کی کوشش کر رہا اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کے الیکشنز سے پہلے جو اپوزیشن لیڈرز جو اریسٹ ہوئے ان کے اوپر بھی بھارت نے سٹیٹمنٹ دیا اسے پہلے بھی بھارت جو ہے اسے پہلے بھی امریکہ جو ہے وہ بھارت کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے جس کو لے کر بھارت میں کافی لوگ نراز ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد بھارت جواب بھی دی ہے اس وقت بھی یہی کہا جا رہے کہ جو امبیسیڈر ہیں امریکہ کے اس وقت بھارت کے اندر ان کو بلائے گیا ہے اور ان سے ان سے کھروٹیس کیا گیا ہے کہ بھارت کے انٹرنل معاملات میں امریکہ جو ہے وہ انٹر فیر نہ کرے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی عادت پڑھ چکی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہر معاملے میں بولتے ہیں چاہے عمران خان ارسٹ ہوں چاہے عمران خان باہر نکلیں جیل سے یا کچھ بھی ہو اس کے اوپر امریکہ بات کرتا ہے اور پاکستان اس کو اتنی سپیس دیتا ہے کہ وہ یہ بات کر سکے اس لیے کہ ظاہر ہے ہماری اپنی مجبوری ہے ہماری اپنی پرابلمز ہیں لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں تو چاہے ان کے جو فورنڈ منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر ہوں چاہے ان کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی ہوں دونوں ہی جو ہیں وہ امریکہ سے بلکل دو ٹوک بات کیا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے بارال چائنہ نے کئی پروجیکٹس یہاں پر بند کر دی ہیں اس کے اوپر یقیناً چائنہ میں لوگ بہت فکر مند ہوں گے پاکستان والے تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کا اثر لیتے چائنہ ہی آئے گا اور چائنہ ہی دوبارہ اپنا کام پھر سے شروع بھی کرے گا یہ بھی میں گارنٹی دیری ہوں آپ لوگوں کے کچھ ہی دنوں میں ہم چائنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹوپی ڈراما کر کے واپس لے آئیں گے اور چائنہ جو ہے وہ دوبارہ سے پروجیکٹ میں کام شروع کر دے گا اصل بات تو یہ ہے جو ہم نے اس سے آگے کا سوچ ہے کیونکہ بہت سے ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے اور ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کرنے والے اور ہمارے دوست جو ہے وہ بھارت سے بھی ہیں تو ہم یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے فیل حال ایک طرف بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنے پر بھی سوچ رہا ہے اور دوسری طرف چائنہ کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کو لے کر پاکستان کیسے مینج کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے چائنہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو نراز ہوا ہی ہوگا یہ تو ہمارا میڈیا ہے جس کو ظاہر ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یا بتائیے چائنہ کہہ رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر پانچ لوگوں کو مارڈیا کوئی خاص بات نہیں ہے ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے ہم آپ کے بھائی ہیں سمندر سے گہرے پاڑوں سے انچے اور کیا کیا نا ہمالیا سے انچے اور سمندر کی گہرائیوں سے گہرے اور شہد سے میٹے اور پتہ نہیں کون کون سے جو چورن ہم کھلاتے ہیں چینیز کو بھی تو وہی چورن جو ہے وہ پاکستان کی پبلک کو بھی کھلائیں گے اور کہیں گے جی کچھ پر کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی آبادی ہے اتنی زیادہ پاپلیشن ہے چائنہ کی اگر پانچ لوگ نہیں بھی رہ تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ چائنہ ہے پاکستان نہیں ہے اور یقیناً چائنہ میں ان کے سیٹیزن کی کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس ہوگی یا پاکستان کی طرح روز کے دس بیس لوگ مرتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا کسی کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کو کہ پبلک آخر کیوں مر رہی ہے پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی دیکھنے کے لیے یا کسی کو انٹرسٹ نہیں سب اپنی اپنی دکان چلانے میں اپنی اپنی منسٹریز چلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ سب کیا دھرہ انہی کا ہے اور کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آ جانی چاہیے اور اگر فوج کا ڈنڈا ہوگا تو یہ سب لوگ صحیح کام پہنے گے لیکن بات ساری ہے کہ ان کو تو فوج ڈنڈا دے دے گی جو پولیٹیشنز دے چلیں ان کے اوپر تو سختی ہو جائے گی ان کے اوپر تو فوج آ کے ان کو کہہ دے گی لیکن فوج کو کون صحیح کرے گا جو فوج میں گڑ بڑ ہے جو فوج ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیزا بنا رہی ہے تو کبھی مٹر چھیل رہی ہے تو کبھی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کو کون صحیح کرے گا کیونکہ صحیح تو سب ہی نے ہونا ہے اگر نواز شریف آصف علی زرداری عمران خان یا ایکس وائزیٹ کوئی بھی جیل جا سکتا ہے کوئی کسی کو بھی ہٹا کے اس کے اوپر کرپشن کے کیسز چل سکتے ہیں تو پھر آسیم سلیم بادوہ جنرل کمر جاوید بادوہ یا جنرل فیض یا اسی طرح کے اور بے شمار جنرل افضل وہ جنہوں نے پچیس پچیس لاکھ لگا دیے تھے ایک ایک پیشنٹ کے اوپر کوورٹ کے زمانے میں اور اسی طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے ان کے اوپر کیسز کیوں نہیں چل سکتے ان لوگوں کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا جا سکتا اور اگر عمران خان بہت مزے میں ہے عمران خان کو بہت اچھے سے جیل میں رکھا گیا ہے کہ وہ پیتیس لاکھ کا کھانا کھا گیا ہے سکس منس کے اندر تو بھئی ان لوگوں کو بھی چالیس لاکھ کا کھانا کھلا دیجئے اور مگر ان کو جیل میں تو رکھئے تاکہ ان کے اوپر بھی کیسز چلیں ان کا بھی پتہ لگے کہ انہوں نے کیا 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 یہ تو کچھ نام ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جہاں پر ہماری چاہے وہ ایجنسی ہو چاہے ہمارے دوسرے دارے ہوں ہر ایک نے جو ہے اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں پہ کرپشن کا رکھی ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے صرف پولیٹیشن کا نام لینا صرف پولیٹیشن کو سزا دینا جو ہے وہ میرے خیالے صحیح بات نہیں ہے اس جگہ پہ سارے انوالو ہیں تو سب ہی کو پکڑنا چاہیے سب ہی کو پنش کرنا چاہیے سب ہی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ تم نے ملک کیا حالت کیوں کی اور اب اس کو ٹھیک کیسے ہوگا ظاہر ہے کہ جو حالت ہے اس کے بعد ہر ایک یہ کہتا ہے جی میں تو صحیح ہوں دوسرا خراب ہے تو وہ والی کہانی جو ہے وہ بند کرنی ہوگی اور سب کی ایک ہی طرح کی سب کو ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہوگا ایک ہی طرح ایک ہی طرح سے سب کے سب جو ہیں ان کو چیک کرنا ہوگا جس کے جو کرپشن کیسز ہیں وہ سامنے لاکر اور ان کو سزا دینی ہوگی تب ہی پاکستان جو ہے وہ آگے ہی طرف پڑھ پائے گا یا بہتر ہو پائے گا چینی دوست پاکستان پاکستانی یا حساس تنصیبات ہوں تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جائے گا جی آہ یہ جی آہ بلکل آتا تارڈ صاحب جو ہیں یہ پی ای لن کے ممبر ہیں اور منسٹر بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چاہے چائنیز فرنڈز ہوں چاہے حساس یا سینسٹیف قسم کے پاکستان کی جیسے نیوکلیر ایسٹس ہیں یا کچھ ہیں سب کی حفاظت کی جائے گی اور بہت زیادہ حفاظت کی جائے گی ایسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو نیوکلیر ایسٹس ہوتے ہیں یا نیوکلیر ویپنز ہوتے ہیں وہ کسی کنٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں یا کسی کنٹری کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس الحمدللہ جو ہمارے نیوکلیر ویپنز ہیں انہوں نے پاکستان کی اتنی حفاظت نہیں کی جتنی پاکستان نے ان کی حفاظت کی ہے ہر وقت یہی رہتا ہے کہیں نورس کوریا نہ لے جائے کہیں ساؤتھ کوریا نہ لے جائے کہیں امریکہ نہ لے جائے کہیں چائنہ نہ لے جائے کہیں ایران نہ لے جائے کہیں ہم خود ہی نہ بیچ دیں اس کو بم لے لو بم لے لو بم لے لو کر کے کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں جو ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے جو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے جو ہماری ایکانومی بلکل ہی بیٹھی بھی نہیں ہے لیٹھی بھی ہے جی ہاں تو اس کے اوپر لگتا تو یہ ہے کہ کسی دن ہم بیٹھے ہوں گے اور ہمارے ہاں جو سنڈے مارکٹ لگتی ہے یا فرائیڈے مارکٹ جو لگتی ہے وہاں پر ہمارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوں گے اور سامنے رکھے ہوں گے جی نیوکلئر ویپنز اور بولیں گے بم لے لو بم لے لو بم لے لو یا نیوکلئر ویپنز لے لو نیوکلئر ویپنز لے لو ایسا کچھ مجھے لگتا ہے کہ بہت جل وہ ٹائم آنے والا ہے کیونکہ کام ہم تو ہم لوگ کوئی کر رہے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ کوئی کام کریں یا کسی 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 کوئی آئی ٹی میں آئی ٹی کے اناؤسمنٹ ضرور ہو رہی ہے اگر ہم آئی ٹی کی بات کروں کبھی مریم نواز کہہ دیتی ہے جی میں آئی ٹی کا پارک بنا دوں گی کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں آئی ٹی پارک بنانے لگا ہوں لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس میں کام ہوگا کیسے آپ اس میں کس طرح سے سٹوڈنٹس کو لائیں گے اور کس طرح سے انہیں سٹھائیں گے پڑھائیں گے کیونکہ ہم آنے تو جس طرح سے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کبھی وہ بتا رہے ہیں کہ جی نماز میں ایسے کیسے پڑھنی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں تو کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی ٹی وی پلے میں کسی کا شادی ہوئی ہے تو وہ سچ میں شادی ہو گئی ہے تو وہ لے کے چلے جائے گھر تو عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اگر نہیں بات ہو رہی تو کوئی اکل کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے اور ہم ان حالوں کو پہنچے ہیں بھارال اس پہ ہماری نظر بنی رہے گی اس نیوز کے اوپر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستان جو ہے آخر وہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کیسے کام کرے گا چائنہ کے ساتھ سی پیکٹ پہ کیسے کام کرے گا ساتھ ساتھ امریکہ جو بار بار دھمکار آئے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا یہ اور بات ہے کہ جب امریکہ نے انڈیا کے بارے میں بات کی اور جب انڈین پولیٹیشنز کو اریسٹ کرنے کی بات کی تو اس کے پر چاہے ڈاکٹر جے شنکر ہوں چاہے پی ایم ہو دی ہوں انہوں نے جی اقدام ان کو قرارہ قسم کا جواب دیا ہے اور اب امریکہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہم تو مزاک کر رہے تھے لیکن بارال پاکستان کے اوپر ضرور ان کی جو گرپ ہے وہ کافی ٹائٹ ہے اور پاکستان کو وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور پاکستان سے بار بار کہاں بھی جا رہا ہے خاص طور پر ایران کی پائپ لائن کو لے کر بھی پاکستان کے اوپر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے فیلال تو جی چائنا جو ہے نا چائنا والے تھوڑے بھکڑ گئے اب آپ لوگ بھکڑ گئیں گے مطلب اسے مت پوچھئے گا تو وہ جب کوئی نراز ہو جاتا ہے نا بات نہیں کر رہا تو بہت خصہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی بھکڑ جانا پھر ہمارے کچھ دوست بھی کبھی کبھی بھکڑ جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا سے لیکن یہ کہ چلتا رہتا ہے دوستوں میں کیونکہ ہم نے کہا نا کہ چائنا ہمارا بہت گہرا دوست ہے تو ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہماری تھوڑی سی ٹسل چلتی رہتی ہے ابھی کچھ دن ہوں گے بھول بال جائیں گے آپ دیکھئے کہ پھر آ جائیں گے اور پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے اس لیے کہ یہ والا چھورن کھلانا ہمیں آتا ہے اور یہ والا ٹوپی ڈراما بھی ہمیں آتا ہے تو پاکستان جو ہے اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا ایک تو پیسے ہم ہر ایک سے نکلوا لیتے ہیں شاید ہی کوئی کنٹری ایسی بچی ہو جس سے ہم نے پیسہ نہ لیا ہو جو پتہ انڈیا کو چھوڑ کے بھارت کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن باقی کنٹری سے جہاں سے ہم لینا چاہتے ہیں پیسہ ہم پیسہ بھی نکال لیتے ہیں ہم ان کو بلا کر اپنے کنٹری میں کام بھی کروا لیتے ہیں اس کے بعد چاہے ہم ان کے کتنے بھی لوگوں کا نقصان کر دیں ان کی جانے لے لے لیکن ہم پھر انہیں بلا لیتے اور ہم انہیں کہتے ہیں جی ہم تو خود دہشت گردی کی جنگ لڑتے رہے آپ دیکھئے نا کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ پڑھے رہے تھے ہم نے یہاں سے کہہ رہے تھے جی آئیے یہاں سے آپ اپنے ڈرون لے کے جائیے اور اٹیک کیجئے افغانستان پہ اب افغانستان والے جب ہماری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہم نے تو ان کی تنی مدد کی تھی لیکن باننا جانا ہی ہم سے بات کرنا کیوں نہیں چاہتے لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کر گزریں بارک یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوئی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تینکیو